السلام علیکم myself اوزالک تخار and i am here again with my lecture no.22 students آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں locomotion in protokista and invertebrates first of all ہم نے جو ہے وہ different plants اور animals کی بات کی تھی اب جو ہے وہ ہم animals میں locomotion کی بات کریں گے we are taking start with protista then we will move forward towards the invertebrates سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ آپ animals کو locomotion کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے اس کے کچھ different reasons ہو سکتے ہیں وہ اپنی food کے لئے movement کریں گے وہ اپنا گھر تلاش کرنے کے لئے movement کریں گے یا پھر جو ہے وہ اپنی mate find out کرنے کے لئے یا پھر اپنے آپ کو کسی بھی predator سے بچانے کے لئے تو کچھ different reasons آپ اس screen پر دیکھ سکتے ہو کہ animals کو جو ہے وہ move کیوں کرنا پڑتا ہے now taking start with the locomotion in protista protista کے students اگر میں بات کروں تو you are well familiar کہ وہ کتری types کے ہوتے ہیں diagram میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ paramecium ہے amepa ہے اور yuglena یہ تینوں جو ہے وہ protista کی classification پہ آتے ہیں one by one ہم ان کے اندر جو ہے وہ locomotion discuss کریں گے now let us take a start with yuglena yuglena کی اگر میں بات کروں تو یہ microscopic ہوتا ہے water dwelling جو ہے یہ animal ہے اس کے اگر ہم students movement کی بات کریں تو اس کے اندر جو movement ہوتی ہے وہ ہوتی ہے yuglenoid movement یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایک flagula اس کے tip پر anterior side پہ present ہوتا ہے یہ اپنے اس flagula کو movement کے لیے جو ہے وہ use کرتا ہے اس کے اندر specifically جو ہے وہ wiping movement دیکھی گئی ہے اگر میں ایک flagula movement کی بات کروں students تو آپ اس diagram میں easily دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہاں وہ اپنے flagula کو right and left move کرتے ہوئے اپنی body کو جو ہے وہ آگے move کرتا ہے اس کے example جو ہے وہ ہم اپنی daily life سے ایک ایسی boat کی لے سکتے ہیں جس کے pedal کو use کرتے ہوئے ہم boat پر آگے سے right اور left جو ہے وہ move کر سکتے ہیں یعنی pedal کی right and left movement کو ہم coordinate کر سکتے ہیں with the flagula movement now second one is the peramecium peramecium کی اگر میں بات کروں تو یہ بھی unicellular ہوتا ہے اس کے اندر specifically cilia present ہوتے ہیں اس کی body margins پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ cilia آپ کو دکھائے ہیں یہ cilia جو ہے وہ اس کو movement میں help out کرتے ہیں and such type of movement which is due to cilia is known as ciliary movement اگر میں diagram کے through بات کروں students تو cilia you are well familiar that there are short fine thread like structures ان کا diameter کتنا ہوتا ہے وہ آپ اس side میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد اگر میں ان کی movement کی بات کروں تو cilia کی pairing میں دیکھیں اگر ہم تو یہاں پر cilia جو ہے وہ grouping میں present ہوتے ہیں total nine number of cilia ہے جو دو groups پر movement کرتے ہیں پہلے پسٹ five جو ہے وہ move کریں گے اس کے بعد ان کو follow کرتے ہوئے next four کریں گے اسی movement کو follow کرتے ہوئے 1955 میں Bradford نے جو ہے with movement ان کے اندر جو ہے وہ stroke کے نیم سے present کی جس میں effective stroke تھا اور recovery stroke تھا آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں پہلے پسٹ five cilia جو ہے وہ effective stroke میں کرتے ہیں help out اور اس کے بعد جیسے ہی effective stroke پورا ہوتا ہے recovery stroke کے لیے جو باقی کے cilia ہے وہ اس کو forward move کرتے ہیں اس پہ جو energy required ہوتی ہے وہ ATP کی form میں ہوتی ہے اور یہ energy enzymes provide کرتے ہیں now third one is the amoeba amoeba کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو students you are well familiar with their shape کہ اس کے اندر جو ہے وہ pseudopodia ہوتے ہیں اگر میں اس کی body features کی بات کروں تو اس کے اندر cytoplasm ہوتا ہے cytoplasm جو ہے وہ بھی دو ترہاں کا ایک ایکٹوپلاسم ہوتا ہے اور ایک انڈوپلاسم ہوتا ہے next ڈائیگرام میں اگر میں آپ کو present کرنا چاہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر سوڈوپاوڈیا رکوموشن کیسے ہوتی ہے کہ finger like projections ہیں آپ اس کے اندر cytoplasmic flow دیکھ سکتے ہو ایکٹوپلاسم ہے اور انڈوپلاسم ہے جس سائیڈ پر اس نے اپنی موہ ڈائیگرام کرنی ہوتی ہے کہ اپنے فلوڈ کی موومنٹ اس طرف کو کر کے ایک سیڈوپاوڈیا کرتا ہے اور اپنی پوری بوڈی کو اس ڈائیگرام میں پروپیل کر دیتا ہے and such type of movement which is due to the سیڈوپلاسمی flow is known as سیڈوپاوڈیا موومنٹ especially in amoeba now how do jellyfish move اب ہم آستہ آستہ جو ہے وہ وٹی بریٹس کی طرف جائیں گے اب ہم نے پروڈیسٹا ہی بات کی تھی اب جو ہے وہ ہم نیکسٹ وائلنٹ کی بات کریں گے جس میں آتی ہیں جیلی فشز جیلی فشز کے سیڈوپاوڈیا جو ہے وہ اتنی زیادہ کومن اور ایزی لی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروپلین میکنزم ان کے اندر ہوتا ہے اگر میں اس کی دائیگرام آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ امبریلا لائک ایک باڈی ان کی ہوتی ہے which is known as bell اور ان کی ایک مومنٹ ہوتی ہے جیٹ پروپلین کے نام سے یہ سیم اگزامپل آپ لے سکتے ہو کہ ایک بیلون لے کر جیسے ہی آپ اس میں ائر فل کرتے ہو ائر فل بیلون کو جیسے ہی آپ چھوڑتے ہو تو آپ اس کی مومنٹ دیکھ سکتے ہو کہ وہ کس طرح جو ہے وہ آگے پورورڈ کو موک کرتا ہے جیلی فشز کے اندر بھی اسی طرح کی کچھ مومنٹ ہوتی ہے which is known as جیٹ پروپلین اب آگے جو ہے ہمیں بات کروں گی لوکوموشن ان ارث فرم جس میں لانگی چھوٹنر مسلز ہیں اور سرکولر مسلز ہیں یہ دونوں مسلز کانٹریکٹ اور ریلیکس کر کے اس کی سیٹی کے تھو جو ہے وہ اس کی مومنٹ کرواتے ہیں پریویس لیکچر میں میں نے کافی دیٹیل میں جو ہے وہ اس کی بات کی تھی جب ہم نے اس کے سکیلٹن کی بات کی تھی یہاں پر بھی آپ دیکھو کہ اس کا بریسلز ہے اور جس میں سیٹی پریزنٹ ہے یہ سیٹی جو ہے اس کو انکر کرتے ہیں سوائل کے ساتھ اور مسلز کی کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کے ساتھ یہ اپنی باڈی کی سکویزنگ کرتا ہوا مومنٹ شو کرتے ہیں now we are moving forward towards locomotion in cockroach cockroach جو ہے اس پرنٹس کس طرح سے مومنٹ کرتا ہے اگر آپ دیکھو تو اس کی ہم بات کریں گے head thorax and abdomen کی body parts جو ہیں وہ تیم طرح کے ہوتے ہیں جو اس کا thorax کا portion ہے وہاں سے legs originate کی ہوتی ہیں یعنی legs کا 3 پیر جو ہے وہ legs کے present ہوتے ہیں آپ اس ڈائیگرام میں easily observe کر سکتے ہو اس کے thorax portion سے جو ہے وہ 3 legs نکھتی ہیں اگر ہم اس پر مومنٹ کی بات کریں تو یہ simple جو ہے وہ locomotion کرتا ہے swift walking کے ساتھ یعنی اس کے اندر جو locomotion دیکھی گئی ہے وہ walking کی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں locomotion in snail and starfish students اگر آپ کو پتا ہو تو starfish کے اگر میں بات کروں تو آپ کو اس کی جو arms نظر آ رہے ہیں these are actually called the tube feet tube feet کے through اپنی water vascular system میں چلاتی ہے جس میں یہ پانی کو سا کاوٹ کر لیتی ہے اپنی body کے اندر جیسے ہی یہ ساکن کرتی ہے اپنی body میں وہ پانی pressure سے جو ہے وہ پھر اس کی vascular system سے باہر move کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی body کو آگے propel کر سکتی ہے تو water vascular system آپ اس کا یہاں پر دیکھ سکتے ہو جس کے اندر جو ہے وہ kenal کا پورا ایک system ہے جس میں یہ پانی اندر لجا کر جب اس کو pressure سے نکالتی ہے تو یہ آگے movement show کرتی ہے snails کے اگر ہم بات کریں تو یہ بہت زیادہ slow movement show کرنے والا ایک animal ہے اس کے اندر foot specifically present ہوتا ہے یہ foot اس کو help out کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو grip دے کسی بھی substrate کے ساتھ اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس کی body میں waves produce ہوتی ہیں ایک wavy locomotion کے ساتھ جو ہے کہ اپنی body muscles کو propel کرتا ہے forward side پر جس کی وجہ سے locomotive forces must be transferred through this layer to the substrate وہ forces جو ہیں وہ transfer ہوتی ہیں اور اس کی body جو ہے وہ آگے move کرتی ہے i wish کہ آج کا lecture جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا if you have any problem regarding my today's lecture you can easily ask me in comments thank you